خیر پھر جنازہ ان کا پڑھا گیا قبرستان میں لے جا کر جنازہ ان کا دفن کیا گیا جب قبر ان کی بند کر دی گئی نتی سے بھر کر قبر بند کر تیار ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور ایک جگہ پر سے ایک پتھر اٹھا کر حضور لائے عرب کی زمین میں تو سب پتھری پتھر ہر طرف ہوتے ہیں اسم ہم پتھری لی زمین ہیں تو حضور ایک طرف سے ایک پتھر اٹھا کر لائے اور اس قبر کے سرانے لاکر رکھا حضور میں اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس پتھر کے ذریعے میں اپنے بھائی کی قبر پہچانوں گا اور میرے خاندان کے جن لوگوں کا انتقال ہوگا ان کو اس کے ارد گرد ان کی قبریں بناوں گا یہ حدیث شریف ہے یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا کہ قبر کو قبر پر قطبہ لگا سکتے ہیں یا نہیں قبر پر تختی لگا کر قطبہ لگا کر اس پر نام وام لگا لکھنا قبر پر قطبہ لگا سکتے ہیں یا نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر قطبہ لگا سکتے ہیں اور وہ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزعون کی قبر کے سرانے پر پتھر لا کر رکھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور اپنے خاندان کے جو اور لوگوں کا انتقال ہوگا اس کے قریب میں دفن کروں گا تو میت پر جو قبر پر قطبہ لگاتے ہیں اس کا مقصد بھی پہچاننا ہے کہ ہم اپنے رشتے دار کی قبر کو پہچان سکیں اس سے استدلال کرتے ہیں ایک جماعت اس سے استدلال کرتی ہے لیکن ایک دوسری حدیث شریف ہے ترمیزی شریف میں ترمیزی شریف جو حدیث کی جو چھے اہم کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے ترمیزی شریف اس میں حدیث شریف ہے اور سنت کے اعتبار سے نہایت آلہ درجے کی حدیث ہے امام ترمیزی علیہ الرحمن نے اس حدیث کو کہا ہے حسنن سیون اس حدیث شریف میں یہ ہے نَحَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا اَنْ يُجَسَّسَ الْقَبَرُ وَاَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا وَاَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین باتوں سے منع کیا ہے قبر پختہ نہ بنائی جائے اَنْ يُجَسَّسَ الْقَبَرُ قبر چونے سے پورانے زمانے میں سمیر تو تھا ہی نہیں وہ زمانہ چونے کا تھا تو جس کہتے ہیں چونے کو فارسی لبز ہے گچ اس گچکار بھی بنایا ہے جس حضور نے فرمایا ہے کہ چونے سے قبر نہ بنائی جائے یعنی پختہ قبر نہ بنائی جائے حضور نے منع فرمایا ہے قبروں کو پختہ کرنے سے وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا وَقَبَرْ پر بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا کہ قبر پر نہ بیٹھا جائے وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا اور قبر پر لکھنے سے حضور نے منع فرمایا یہ تین مضمون ایک ساتھ ہیں کہ حضور نے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا حضور نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا حضور نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمائے اور نہایت آلہ درجہ کی حدیث شریف ہے سنت کہتے بار سے اس حدیث شریف کی وجہ سے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ قبر پر قطبہ لگانا جائز نہیں ایک جماعت اکثریت کہتی ہے قطبہ لگانا جائز نہیں کیونکہ حدیث میں حضور نے منع کیا اور ایک جماعت کہتی ہے نہیں لگانا جائز ہے حضور نے پتھر رکھا تھا یہ علماء کی اکثریت جو یہ کہتی ہے کہ قطبہ لگانا جائز نہیں وہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پتھر رکھنا اور چیز ہے اور کسی چیز کو گار دینا اندر اور ہمیشہ کے لئے وہیں ٹھہرا دینا یہ غلق چیز ہے دونوں میں فرق ہے پتھر لاکر کے رکھا ہے آپ مدینہ منورہ میں آج بھی جائیے سارے قبرستان میں پتھر ہی پتھر پڑے ہیں تو کوئی پتھر کا رکھنا پتھر سیرانے پر رکھ دینا تو اس پتھر کو جو جانتا ہے وہ ہی آکر سمجھے گا کہ یہ فلاں کی قبر ہے اور جب اس پر قطبہ لگا دو گئے تو اب تو اندھا دی سمجھے گا کہ یہاں قبر ہے اور اب یہ جگہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکی جبکہ اصل یہ ہے کہ قبرستان بار بار استعمال ہوگا دیکھو اب یہ نیا مسئلہ ہے اسے سمجھو آپ میں سے بہت سے حضرات حج کو گئے ہوں گے عمرے کو گئے ہوں گے حج کو گئے ہوں گے اور مکہ کا جو قبرستان ہے وہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا حجون اس قبرت کا نام ہے مکہ کا جو قبرستان ہے اس کا نام ہے حجون اور اسی کا ایک حصہ ہے اس کا نام ہے جنت المعالات اسی جنت المعالات میں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور وہاں قبرستان کے اوپر سے اور بریج جا رہا ہے اس اور بریج سے جو مشرق جو شمال کی طرف ہے وہ جنت المعالات ہے اور اس اور بریج سے ادھر سارا قبرستان یہ حجون ہے یہ سارا قبرستان کتنا ہے پانچ ایکڑ کا میرے خالصے اور زیادہ سے زیادہ پانچ ایکڑ اس سے زیادہ نہیں اس سے کم تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا چاہاں مدینہ منورہ کا قبرستان بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اس کا نام جنت البقی مدینہ مسجد نبی کے پاس لگا ہوا سامنے اس قبرستان وہ کتنا ہے وہ میرے خالصے زیادہ سے زیادہ سات آٹھ ایکڑ کا ہے اس سے زیادہ نہیں سات آٹھ ایکڑ میں بھی کم ہو سکتا ہے زیادہ نہیں یہ جو مدینہ کا قبرستان ہے سات آٹھ ایکڑ کا اس میں کتنے مسلمان دفن ہو گئے ہیں کروڑوں کروڑوں مسلمان دفن ہو چکے ہیں اور وہ جو مکہ کا پانچ ایکڑ کا قبرستان ہے اس میں کتنے دفن ہو چکے کروڑوں کیونکہ ہر سال لاکھوں تو ہر سال دفن ہوتے ہیں حج کے موقع پر آپ دیکھئے پچیس پچیس تیس 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 جنازے تھے ایک ایک نماز پر ہوتے ہیں اور وہ ایک طرف سے استعمال ہوتا 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 آخر تک پہنچتا ہے آخر تک پہنچ گیا تو پھر یہاں سے دو بارہ شروع ہو جاتا ہے یہ پورا بھرنے میں کتنا وقت لگتا ہے زیادہ سے زیادہ دس سال لگتے ہیں یہ مدینہ کا جو قبرستان ہے یہ دس سال ہوتے ہوتے وہاں بھر جاتا ہے اس دس سال کے اندر یہ ساری قبریں یہ سب نشانات میٹ جاتے ہیں ہواوں کے ذریعے سے وہاں تو ہوایں چلتی ہیں ریت ہے ہواوں کے ذریعے سے بارشوں کے ذریعے سے سب نشانات میٹ گئے نشانات میٹ گئے یہ قبرستان کا استعمال شروع ہو جاتا ہے اور میرے خیال سے سیکروں مرتبہ یہ بھر بھی گیا اور پھر استعمال بھی ہو رہا ہے بھر بھی گیا اور استعمال بھی ہو رہا ہے اور اگر جیسے ہمارے ہندوستان میں ہے ایک مرتبہ قبرستان بھر گیا بس بھر گیا بھئی اب دوسری زمین خریدو دوسرا قبرستان بنا ہو اسے چھوڑ دو اگر ایسا مکہ اور مدینہ میں ہوتا تو آج آدھا جزیرت العرب قبریں ہی قبریں ہوتی آدھے جزیرت العرب میں قبریں ہی قبریں ہوتی لیکن نہیں بس وہ ہی ایک معین ایریا ہے اور یہ حضور نے قبرستان نہیں بنایا حضور سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں یہ جو مدینہ کا قبرستان ہے یہ حضور نے نہیں بنایا حضور سے پہلے سے یہ قبرستان چلا رہا ہے اور مکہ کا وہ قبرستان حضور نے نہیں بنایا حضور سے پہلے سے چلا رہا ہے اور معلوم نہیں کب سے یہ چلے آ رہے ہوں گے اور اسی حصے میں تدفین ہو رہی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور ہماری فقہ کی کتابوں میں مسئلے ہیں سب مسئلے لکھے ہیں کہ جب دوبارہ قبرستان کا استعمال شروع ہوگا ہم نے یہ قبر کھو دی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نشان سے پتا چلتا ہے کہ یہاں قبر ہے اس کو کھوڑنا جائز نہیں یہ فقہ کے مسئلے بتاتا ہوں میں فقہ کی کتابوں میں مسئلے ہیں کہ جب دوبارہ قبرستان کا استعمال شروع ہوگا تو اگر نشان سے معلوم ہے ہوتا ہے کہ یہاں قبر ہے اسے کھولنا جائز نہیں اور سب نشانات میٹ گئے ہیں سب نشانات میٹ گئے ہیں اب دوبارہ کھو دیئے اسے دوبارہ کھوٹے کھوٹے اندر گئے اندر میت نکلی اندر میت مسالیم نظر آ رہی تو پیتاو مسئلہ ایک ہے بند کر دو اسے جہاں تک پہنچو گا بند کر دو اسے قریب میں دوسری ہو دو اور اگر ہم کھوٹے کھوٹے گئے اندر اندر میت اتنی نکلی میت کی ہڈیاں نکلی تو مسئلہ یہ کہ وہ ہڈیاں پورے احترام کے ساتھ وہ ہڈیاں چن کر کے ایک طرف جمع کر لو اور قبر تیار کر لو اور جو قبر تیار ہو کر نئی میت اتار دو تو وہ ہڈیاں بھی اسی قبر میں ایک طرف رکھ دو اور بند کر دو یہ سب شقہ میں مسئلے دیان کیے گئے ہیں مگر میرے بھائیو آپ نے ہندوستان کو یاد کرو پاکستان کو یاد کرو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے ہر پرانے بڑے شہر کے چاروں طرف قبرستان ہی قبرستان ہے جدھر نکل جاؤ قبرستان جدھر نکل جاؤ قبرستان جدھر نکل جاؤ قبرستان اب شہروں کو کبھی نہ کبھی تو بڑھنا ہے شہر تو بڑھیں گیا پھر کبھی نہ کبھی تو بڑھنا ہے کہ یہ قبرستان چاروں طرف قبرستان شہر کدھر بڑھے گا نتیجے میں وہ سارے قبرستان پامال ہو گئے اور ان قبرستانوں میں بیلڈنگیں بن گئی اور بیت الخلا بن گئے اور اس میں لیٹرین بن گئے اور اس میں لیٹرین بننا اور بیلڈنگیں بننا لیٹرین بننا یہ اچھا ہے یا دوبارہ وہ قبرے بننا اچھا ہے اچھا چاروں طرف قبرستان اتنے ہیں کہ مسلمان ان کی چہار دیواری کر کے اس پر خرچ کر کے ان کی حفاظت کریں مسلمانوں کے بعد کھانے کے لیے ایک روٹی کے پیسے نہیں ہیں اتنے قبرستان کہاں سے چہار دیواری کر کے اس کی حفاظت کریں گے مسلمان کمزور ہو گئی اقتصادی طور پر چاروں طرف پڑے ہو رہے ہیں اب لوگ اس میں استنجے کر رہے ہیں بیت الخلا جا رہے ہیں جانور گھوم رہے ہیں پھر ہر لوگ ناجائز قبضے کر رہے ہیں پھر اس میں بلڈی کے بندے ہی ہیں اور سب ناجائز استعمال ہو کر اور اسلام کا جو طریقہ ہے کہ ایک معین ایڈیا کر دو بس وہی ایڈیا جو ہے بار بار ہوگا بار بار استعمال ہوگا بار بار استعمال ہوگا ایک معنی استعمال پورا ہو جائے پھر دوبارہ استعمال شروع ہو جائے تو دلی جیسا شہر ہو کراچی جیسا شہر ہو اس کے لئے ایک پچیس اکڑ کا قبرستان قیامت تک کے لئے کافی ہے کراچی جیسے شہر کے لئے اور دلی جیسے شہر کے لئے ایک پچیس اکڑ کا قبرستان بنا لو ہو قیامت تک کے لئے کافی ہے لیکن جب آپ قطبے لگا دیں گے تو وہ جگہ آپ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تک قطبہ کھڑا ہے معلوم ہے کہ یہاں قبر ہے اسے دوبارہ نہیں کھول سکتے اور پتھر لاکر رکھا ہے تو پتھر تلو لکتا ہے کہیں تک ہی چلا جائے گا اس کے ورسہ وہی پہچانتے ہیں ورنہ مدینہ کے قبرستان پتھر ہی پتھر پڑھیں اب میرے اببہ کی قبر پر کیسا پتھر میں نے رکھا ہے وہ میں ہی پہچانتا ہوں میں جاؤں گا تو پہچانوں گا میں نہیں جاؤں گا یا میرے متعلقیں نہیں رہیں گے تو پیشے اس پتھر کے پہچانے والا کوئی بھی نہیں رہے گا اس لئے علماء کی یہ جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور کا پتھر لاکر رکھنا اس سے قطبے کے جواز پر اس سلال درست نہیں جبکہ حدیث میں سراحتاً منع کیا گیا ہے قبر پر لکھنے سے اور قبروں کی جو حکمت ہے کہ قبرستان بار بار ہی استعمال کیا جائے وہ حکمت خود بتاتی ہے کہ قبر پر قطبہ نہیں لگنا چاہیے لیکن کیونکہ دولوں طرح کی رائے ہیں اس لئے یہ چیزیں بہت سی جگہ پر چلتی ہیں اور چلتی چلتی بہت سی جگہ پر تو مسلمانوں کے قبرستان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ عیسائیوں کے قبرستان میں اور مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی فرق نہیں رہا میں بینگلور گیا ہمارے ہیں ایک بینگلور سٹی ہے اس بینگلور میں گیا ایک بات قبرستان میں تو سلک کے اس طرف عیسائیوں کا قبرستان ہے بینگلور میں عیسائی بہت ہے اور سلک کے اس طرف مسلمانوں کا قبرستان ہے میں نے دیکھا کہ دونوں قبرستانوں میں کوئی فرق نہیں ان کی بھی قبریں پکی ہیں سلیف کھڑی ہیں ان کی بھی قد آدم قبریں ہیں اسی طرح کے کچھ جھنڈے ونڈے اللہ لگا رکھے ہیں اور دونوں قبرستان دیکھتے ہوئے کوئی فرق نہیں والا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کونسا اور عیسائیوں کا کونسا ہے یہ صورتحال ہو کر کے رہ گئی ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو یہ جو تھنڈے ملک ہیں ان تھنڈے ملکوں کے اندر میت زمین کے اندر جلدی ختم نہیں ہوتی بلکہ اگر تابوت میں کوفین میں رکھی گئی ہے تو کوفین کے لفلی تو کوئی سو سال تک بھی نہیں سڑے گی تو وہاں اگر قبرستان کے اندر اسٹوری بنائی جائے کہ ایک نچلا درجہ پھر اوپر کے درجہ میں یوں تدفین کی جائے ایسا کر سکتے جیسے اندر گراؤنڈ ریلوے چلتی ہیں تو یہاں تو آپ کے ٹوہنٹوں کے نیچے تو اسٹوری نہیں ہے لیکن لندن کے لندن میں ہے پیریس میں ہے نیچے کئی اسٹوری ہیں ایک درجہ اتریں گے تو وہاں ریل گاڑی چل رہے گی پھر اور نیچے اتریں گے تو اور ریل چل رہی ہے اور نیچے اتروں گے تو اور ریل چل رہی ہے جیسے بسہ ڈبل ڈیکر ہوتی ہیں اسی طریقے سے اندر گراؤنڈ ریلوے بھی ہوتی ہے تو ایسے ہی قبرستان کے اندر اسٹوری بنائی جائے کہ پہلی تدفین مثال کے طور پر تیس فٹ پر جا کرو دوسری تدفین پچیس فٹ پر ہو تیسری تدفین بیس فٹ پر ہو یوں اوپر آتے جاؤ پانچ پانچ فٹ اوپر آتے چلے جاؤ تو کیونکہ وہ نیچے جو نییتیں ہو تو سو سو سال تک ویسے ہی رہیں گی لہٰذا اس کو تو دوبارہ یہ قبرستان استعمال کیسے کریں تو اسٹوری سسٹم کرو جگہ کی تنگی ہے تو پہلی تدفین یہ پچیس فٹ گہری کرو دوسری تدفین بیس فٹ پر کرو تیسری تدفین پنگرہ فٹ پر کرو چوتھی تدفین دس فٹ پر کرو اور آخری تدفین پانچ فٹ پر کرو یوں بھی کیا جا سکتا ہے غرض کہنا یہ ہے کہ ایک مختصر سا ایریا ہے وہی ایریا بار بار قبرستان کے لئے استعمال کرنا یہ اسلام کا اصل حکم ہے اور دلیل مکہ اور مدینہ کے قبرستان ہے مکہ اور مدینہ کے قبرستان حضور کے زمانے سے آج تک برابر بار بار استعمال ہو رہے ہیں اور حضور کے زمانے سے نہیں حضور کے پہلے سے یہی استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک دونوں بھرے نہیں بھرے نہیں کا مطلب ہے کہ وہی استعمال ہو رہے ہیں یہ پر پورا ہو جاتا ہے دوسرے دو بارا شروع ہو جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر اٹھا کر لا کر کے اپنے بھائے حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر رکھنا اور یہ فرمانا کہ میں اس سے اپنے بھائے کی قبر کو پہچانوں گا اس سے بعض علماء نے اور بعض بزرگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ قبر پر قطبہ لگا سکتے ہیں مگر دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ میں حدیث میں سراحتاً ممانعت آئی ہے قبر پر لکھنے کی اور وہ حدیث نہائیت صحیح حدیث ہے اس لئے دوسرے علماء کی رائے یہ ہے یہ میں نے مسئلہ سمجھا دیا آپ حضرت عثمان کہ حضرت عثمان عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا ہے اس لئے اسلامی تاریخ میں ان کا زیادہ تذکرہ نہیں آتا ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فیمیلی کا ایک فرد انہیں بنایا ہے اور یہ کہا کہ یہ ہماری فیمیلی میں آگے جانے والے ہیں اور اب فیمیلی کے دوسرے حضرات کا انتقال ہوگا تو ان کی قبر کے پاس ان کی قبریں بنواؤں گا میں یہ عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن کے حضور کے دوست تھے اور حضور کی نبوہ شروع ہونے کے بعد گویا انہوں نے حضور سے تعلق توڑ لیے تھے اتفاقاً آ کر گھتے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں سنائی اس آیت کریمہ سے متاثر ہو کر انہوں نے ایمان قبول کر لیے اس سے آپ اس آیت کریمہ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ کس درجہ جامعے ہیں اور مفقرین اور سمجھدار لوگ اس آیت کریمہ میں سے کتنا کچھ پاسکتے ہیں